ہلو ایبریوان اسلام علیکم ایم ڈیون گریٹ اور ہاکفلی آپ سکھ بھی ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے ویڈیو بہت ہے ساری شاپنگ کے ساتھ اور بہت ہی ٹائم سے ہوں میں نے کی تھی گھر کے لیے کچھ شاپنگ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ہی اس کی انبوکسنگ کی جائے تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا شاپنگ کیا سب سے پہلے تو یہ کینڈلز ہیں کینڈل لائٹ ہیں یہ اس کے اندر سیل ڈلتے ہیں اور یہ یوز ہوگی ابھی میں کینڈل سٹینڈ لے کے آئی ہوں یہ اس میں یوز ہوگی اور اس کے اندر بھی یوز ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی کیوٹ سا سٹینڈ بنایا ہے سائیکل سٹینڈ اس کے اندر آپ کچھ بھی خوشبو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں بسیکلی ہے اسی چیز کے لیے لیکن اس میں کینڈل رکھ کے بھی اس کو دوسری کینڈل بھی جلا سکتے ہیں اور یہ والی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ مجھے بہت ہی کیوٹ سا لگا تھا یہ میں ڈیکوریشن کے لیے لے کے آئی تھی یہ ہے بہت ہی کیوٹ سا ماربل سٹینڈ دول سٹینڈ یہ ڈیکوریشن کے طور پر بھی ہوسکتا ہے اور آپ اس میں کچھ ڈسکٹ بھی رکھ سکتے ہیں ون پرسن سرونگ ہو سکتی ہے اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے بہت ہی کیوٹ سا ہے یہ پھر آتی ہے اس کی باری یہ بھی ماربل کا ہے بہت ہی کیوٹ سکتے ہیں ای لڑ گولڈن ٹھنگز دیکوریشن یہ دیکھیں اس کے اندر میں پلانٹ بھی لگا سکتی ہوں آرٹیفیشل جو ہوتا ہے ایک میں نے گرین میں لیا ایک میں نے یہ بلو میں لیا پھر آتی ہے اس کی باری یہ بھی ایک بہت ہی کیوٹ بہت ہی کیوٹ سا گولڈن باؤل ہے جیسے کہ آپ کو پتے گولڈن چیزیں مجھے ویسے ہی بہت اچھے ٹھپ کرتی ہیں یہ ایک گولڈن باؤل ہے اس میں آپ سوپ بھی پی سکتے ہیں اس میں رائتہ بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے یہ ایک سپون یہ سپون ہے اس کے ساتھ بہت ہی کیوٹ سا بہت پیارا باؤل ہے یہ پھر آتی ہے باری اس کی یہ بھی دیکوریشن ہے سلور گری اس میں بھی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جولری کی چھوٹے سٹڈز بھی رکھ سکتے ہیں جب میں رسنگ ڈیبل پہ رکھی بھی بہت پیاری لگے گی ہے پھر میں نے لی تھی یہ بوٹلز دو لی تھی ایک میں نے ابھی یوز کر لیا ہے اور ایک ابھی پڑھی بیا ہے اب آتی ہے یہ کیک سٹینڈ کیک سٹینڈ ہے بسکٹ سٹینڈ یا کسی بھی طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس میں آپ کیک بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ بسکٹ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے یہ یہ ایک سیزر آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ سیزر ہے سیزر کی طرح لیکن یہ اس میں سیلڈ ڈال گیا سیلڈ ڈال گیا یہ سون رکھیں اس سے سیلڈ ڈال دی یہ میں نے گولڈن میں ڈھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے گولڈن نہیں ملی تو میں نے سیلڈ ہی لے لی اب یہ ہیں جی ڈائننگ ٹیبل کے میٹس چھوٹے والے ہیں اور یہ بڑے والے ہیں ڈائننگ ٹیبل کے میٹس اب آتی ہے اس باکس کی باری تو دیکھتے ہیں اس باکس میں کیا ہے اس باکس میں ہے یہ پلیٹ یہ آپ اس میں نمکو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جو فلاورز ہیں بہت ہی کیوٹ ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں کیا ہے ایک ہاتھ سے نہ نکالنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہے کچھ اس طرح کے پرڈکٹ یہ ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ایسے سٹینڈ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ اس میں ڈائی فروٹس بھی ڈال کے سرپ کر سکتے ہیں نمکو وغیرہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ڈیکوریشن کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹیبل پر بہت ہی کیوٹ سی چیز ہے یہ بہت اچھی لگی تھی مجھے اس لیے میرا چھوڑنے کا دل نہیں کیا یہ اس طرف دیکھتے ہیں یہ باکس اس میں کیا ہے یہ ایک چھوٹی سی ڈیشن یہ ڈیش ہے اور اس کو میں آپ کیوں اپن گر کے بھی کھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اس میں بھی کچھ بھی ڈل سکتا ہے چائے کے ساتھ بہت ہی کیوٹ سی لگی تھی مجھے میں نے اس لیے یہ بھی لے دی یہ ہے ڈیزرٹ سیٹ پلیٹ پلیٹ سیٹ ہے اس طرح کا یہ کچھ ڈکھتا ہے ابھی آپ کو نکال کے بھٹھ کرتے ہوں یہ اس کی اکر والی پلیٹ ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے گولڈن یہ اس کا نیچے والا باول ہے لیف بنا ہے اور پوپر بھی لیف ہی بنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چیز ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک پلانٹر ٹائپ ہی ہے اندر پلانٹ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک پلانٹ بھی خریدہ ہے آرٹیفیشل ہے بسیکلی اس پلانٹ کو میں نے اس کے اندر رکھنے کے لیے لیا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیچے بلیک پلانٹ نو زرہ ہیوی سا ہے اور اس کا یہ بھی بڑا ہے اس کے اندر پورا نہیں آیا یہ ایسے بھی ایک سائٹ کورنر پر رکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ بھی ایسی ہی لکک ہے اس کی جیسے یہ ریل ہے لگی نیرا کے آرٹیفیشل ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے پلانٹس میں آئیں پھر اور لے کے آؤں گی اور اس والے پلانٹ کو میں ایسے ہی کسی کورنر میں رکھ سکتی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں کیا ہے اب میں کھولتی ہوں اس باکس کو اس میں دیکھتا ہے کہ آج کل یہ جو ڈشز ہیں میرا روالی یہ بہت ان ہے یہ ایک میں نے سکوئر میں لی تھی اسی طرح کی ڈش ایک میں نے اوول میں لی ہے دونے ہی بہت پیاری لگیں تھے مجھے میں رگ لیں کیا ایک اور ہے جو کہ میں نے یہ اپنے ڈرسنگ ٹیبل کی لیے لی تھی چیزوں کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے میری چیزوں کو زیادہ کناتے ہوں یہ ہے کینڈل سٹینڈ اس کو میں آپ کو اپن کر کے لکھاتی ہوں یہ کینڈل سٹینڈ کچھ اس طرح سے ہے یہ کینڈل سٹینڈ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی کیوٹ ہے بہت زیادہ تو جو کینڈلز کہاں گئیں ہاں جی یہ کینڈلز جو میں لائی تھی یہ ایکچولی میں انہوں کے لئے لے کے آئی تھی ان کے اندر رکھ کے اس کو آن کریں گے تو یہ بہت ہی پیاری لگے گی آپ کو یہ کھائیں رکھتے دکھاتی ہوں میں یہ رکھیں یہ اس کے لئے لائی تھی میں کینڈل سٹینڈ اور کینڈلز ایسی ہی لوگ ہے جیسے کہ ریل میں کینڈلز کینڈلز اب دیکھتے ہیں چیز باکس میں اور کیا ہے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ جو چیز مجھے چاہیے تھی یہ ککر تو میں یہ ککر بھی لیکھیں رہی ہوں اور یہ بہت ہی کیوٹ سی چیز ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ رکھنا چیز یہ اس کا پیپ لگ ہے اور یہ ہے ہانڈی چھوٹی سی ہانڈی ہے آپ اس میں بونلس ہانڈی یا کوئی بھی ہانڈی 3-4 پرسن کے لئے اس میں آرام سے آ سکتی ہے نہ زیادہ بہت چھوٹی ہے اور نہ بہت بڑی ہے پھر میں نے ان پلانٹس کے لئے یہ لی تھی لائٹ لیف والی لائٹ ہے میں آپ کو یہ آن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لائٹس ہیں یہ جب میں پلانٹ سیٹ کروں گی تو اس کے ساتھ میں یہ لائٹ کو بھی اس کے آگے پیچھے جیسے بھی فٹ ہو سکیں اس کو فٹ کروں گی اصل میں اس کی یہ شیپ ہے لیف اور سینٹر میں لائٹ بہت ہی پیاری آگیا یہ کچن تینگز یہ ہے شیپ کا ککر آج کل ان ہینڈلز کا بہت چل رہے ہیں والے ہینڈلز نہ بہت بڑا سائز ہے اور نہ بہت ہی سمال سائز ہے تو جی یہ تھی میری شاپنگ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری شاپنگ جو میں نے کی ہے انبوکسنگ جو کی ہے آپ کے سامنے i hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you so much for watching my video allahafiz